اسلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل حمزہ کیر میں تو آج ہم پھر سے کوٹیکس پر اپنی لائیو ٹریڈنگ کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اب سب سے ریکویس اگر آپ نے ہمارے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کی آئیکن پر بھی کلک کر دیں میری چینل پر دیکھ سکتے ہیں بہت سی ویڈیوز اپلوڈ ہیں about trading about کوٹیکس تو بہت سے لوگوں نے میری ویڈیوز دیکھ کر ارننگ کرنا سٹارڈ کی ہے بہت سے لوگ پیچ سے کمارے ہیں آپ لوگ بھی ارننگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی مین چیز اس میں ہوتی ہے سب سے انپورٹن چیز ہوتی ہے پیشنس کی اگر آپ میں پیشنس ہے تو آپ اس میں ایزی لیرننگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ابھی تک آپ نے پلیٹ فارم جوائن نہیں کیا لنک میں نے اس کا یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پہ میں نے لنک دیا ہو یہاں سے آپ جوائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ویڈیو کے آپ ڈسکرپشن میں جائیں گے یہاں سے بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں پلیٹ فارم ٹھیک ہے جی اس میرے لنک سے جوائن کرنے کا فائدہ یہ ہوگا اور ان فیوچر آپ کے ایک آنگ کے ساتھ کوئی ایشو آتا ہے ویڈرول کا مسئلہ آتا ہے کچھ بھی مسئلہ آتا ہے تو وہ میں آپ کو ریسول کروا کے دھوں گا کیونکہ آپ کا اکاؤنٹ میرے لنک سے ہوگا ادھروائز میں آپ کوئی کوئی حلپ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے بھائی لوگوں تو ابھی اپنا پلیٹ فارم اوپن کرتے ہیں اوکے گائز تو ہم کوٹیکس چے پلیٹ فارم پر آ چکے ہیں تو ٹونٹی ڈالر کی ہوگی میری ٹریڈ سو دیکھتے ہیں کہ اپیچونٹی ہمیں کہاں بھی مل رہی ہے جہاں بھی ملے گی ہم وہاں پہ اپنی ٹریڈ پلیس کر دیں گے اوکے سو یہاں پہ میں نے اپنی انٹری نہیں لگی میری چلو ڈیویٹ ہی تو دھی لیکن پلیس نہیں ہوئی انٹری یہاں پہ ہماری اچھا سو اوکے بڑا پیارا سگنل تھا یار لیکن ٹائم نکل گیا ہمارے پاس سوڈت سی ابھی کیا ہوتا ہے یہ لیول ہے یہاں پہ لیول نہیں ہے یار لیول یہاں پہ نہیں تھا ہول نمبر ہاں یہ ہول نمبر نیچے آئی تنگ سو ہول نمبر بلکہ یہاں پہ آ رہا ہول نمبر تو کافی نیچے اچھا تو یار سر میں ان دروں میری تبید کچھ ٹھیک نہیں ہے اسی لیے میں جو ہے وہ شورٹ ویڈیو بنا رہا ہوں آشکر 40 ڈالر کی ایک کی ٹریڈ لے لیتے ہیں اچھا جی اچھی سی اپنی ملے تو وہاں پہ میں اپنی ٹریڈ پیلیس کروں گا اور آپ کو پور ایکس پلین بھی کروں گا کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھ آئے جو میں جس طریقے سے ٹریڈ لے رہا ہوں نمبر تو ٹریڈ میں لوں اور آپ کے پولے بھی پڑے آج ہندے ڈی سی اچائف نے کیا ہو رہا ہے ایدھر جو پہے ٹا پہے ٹریڈ تھا اے ذو اور پہے ٹری ڈالر کی ایک نوئے نہیں کیا چھوڑ یہ کافی اچھی گانٹی نمبر بھی لیا كالکرات کروں گا چل چل گا ہوں گاchae AI�� جانٹی اگرے بھائی رئی Animals تو یہاں پہ میں نے اپنی 40 ڈالر کی کار کینٹو لی ہے یہ دیکھ رہا ہو کیا رہا یہاں پہ ہماری کھیٹ میں یہ دیکھو اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اور دیفنیٹل یہاں پہ دیکھو یہ ایک کافی اچھا ریورسل سائن سپننگ ٹوپ ٹائپ کینڈل ملی ہے ٹھیک ہے تو مومنٹم ڈاؤن کا آ رہا ہے دیکھو دیکھو مومنٹم میں یہ باؤس بیک کر رہا ہے یہاں سے یہ چیز ملی ریورسل سائن پھر اس نے باؤنس پہ کیا پھر ریورسل سائن میرا پیس نے باؤنس پہ کیا تو دیفنیٹلی یہاں سے ریورسل سائن ملنے کے بعد کینڈل یہ گرین میں بھی گئے تو میں یہاں پہ اپنی کال کینٹ رہ لی ہے تو میں اکارڈنگ تو مائی تینکنگ یہ کینڈل جو ہے وہ گرین میں بننی چاہیے let's see کیا ہوتا ہے so oh okay تو میں loss کو چکھوں گے how it's possible تو میں اپنی increase کر دیتا ہوں چھے جو کتنا میرا balance ہے 77 میں ساری ماؤنٹ یہاں پہ بھی لگا دوں گا آپ لوگوں کو میں یہ رکمت نہیں کرتا یہ پہ میں لاؤس ہی ہوں گا یہ چیز دیکھوں یہاں پہ جو ہے ٹریڈ میری صحیح تھی لیکن یہاں پہ میرا یہ لاؤس بھی کس طرح ہوا ہے کی کینڈل جاہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے وہاں پہ کلوز ہوئی ہے دو جی کی کینڈل یہاں پہ ملی ہے سو یہاں پہ لاؤس ہوئی ہے اس کی مجھے ہونا تو نہیں نہیں چاہیے تھا لاؤس کیونکہ جس طرح سے پیچھے مرکیٹ میں ون ٹائم تو اوکے 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 ہاں اس میں ایک چیز یہ یہ چیز ہوئی ہے کہ یہاں پہ دیکھو ایک بار مرکیٹ ریسپیکٹ ملی دوسری بار اگین ملی تو یہاں پہ ہماری ٹریڈ بنتی تھی تھا ٹھر ٹیم تیسی بار پہ اور فورت پہ ہم نے یہاں پہ چوتھی بار اس کو اپلائے گی ہے تو اس کو ایک نئے بار تو فیل ہونا تھا اب یہاں پہ فیل ہو گئے دیکھو ون ٹیم آپ ملی تو یہاں پہ آپ نہیں کر سکتے مطلب موسٹی آپ کی جو سٹرونگ آپ کی اکریسی بنتی ہے نا جو ہمارا ایک لیسن ہے کہ مرکیٹ ریسپیکٹ اپ پیویس مرکیٹ مطلب ایک بار جو مرکیٹ میں ہو دیوارہ مرکیٹ اس کو ریپیٹ کرتی ہے یہاں دو بار یہ مرکیٹ میں ہوا یہ چیز مرکیٹ نے آپ پھر اس کو ریپیٹ کیا لیکن یہاں پہ آپ فورت ٹائم یا آپ اس کا چوتھی باری تھی اب یہاں پہ اس کو مرکیٹ نے فیل کر دی ہے یہاں پہ ہم جو ہے یہ ٹریڈ لوز کر چکے ہیں سوٹسو کیا میں اس کو ڈبل کر کے جو ہے اپنے بیلنس فل بیلنس لگاؤں گا اگر اڑ گیا تو میرا بیلنس زیر ہو چاہے گا سو لیٹسی کیا ہوتا ہے یا جو ہے ویننگ لوزنگ یہ تو حصہ ہے یا ٹریڈنگ کا ہوتی ہے ویننگ بھی ہوتی ہے لازمی نہیں کہ آپ مین کرو گے ہر ٹریڈ بین کرو گے ایسا نہیں ہوتا یہاں پہ سیلرز کے ایڈی ہے یا اگر لیٹسی اگر سیلرز یہاں پہ آتے ہیں تو مجال سکتے ہیں سیلرز لیکن بائیرز بہت سٹرونگ نکل چکے ہیں یہاں پہ تو اب سیلرز کہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ لیول نہیں یہ ہائی پوائنٹ تھا یہاں سے چانس ہیں کہ یہاں سے سیلرز انٹر ہوں لیکن فیلال انٹری تو نہیں بن رہی جگہ پہ یار فیلال یہاں پہ انٹری نہیں بن رہی ہے اچھا میں آپ لوگوں کو یہ چیز رکمنٹ نہیں کرتا کہ آپ کا ایک لوس ہو تو اب بیلنس اس طرح سے فل کر دو یہ کام آپ نے نہیں کرنا میں افورڈ کر سکتا ہوں لوس کرنے اس لیے میں خود یہ کام کر رہا ہوں اب میں آپ لوگوں کو کبھی رکمنٹ نہیں کروں گا آپ لوگ یہ کام کرو ٹھیک ہے نا اوکے تو یہاں پہ انگلفنگ ہمارا فیل ہوگا دیفینیٹلی تو میں نیکس کنر پہ کال کرے جاؤں گا نیکس کنر پہ میں کال کرے جاؤں گا کوئی ڈاور چھوڑ نہیں ہے اگر let's see میں پہ کال کریں جاؤں گا بھی تھوڑا سا اوپر یہ چلے جا اوکے بھائی لوگو 77 ڈالر کی آپ میں نے اپنی کال کی انٹری لی ہے تو یہاں پہ یہ موسٹی لوگ دیکھ رہے ہوں گا کہ یار انگلسنگ پیٹرن بنا کریں میں نے کال کی انٹری کیوں نہیں ہے اس کی ایک ریزن ہے سب سے پہلی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ پیچھے مارکیٹ میں کیا ہوا ہے انگلسنگ تو ہمیں ریسپیکٹ نہیں ملی فرس تھی یہ ہوگی ٹھیک ہے ان سیکنڈ تھی جو سب سے زیادہ انگلسنگ کے رولز میں آتا ہے وہ کیا ہمیں ریزنس لیول چاہیے ہوتے ہیں یہاں پہ ریزنس لیول دیکھو نہیں ہے اس جگہ پہ یہ دیکھو یہاں پہ ریزنس لیول نہیں ہے لیول یہاں پر ہے لیول یہاں پر ہے یہاں اوپر لیول ہے مطبق اس جگہ پہ یہاں سے یہ بنا ہو یہاں پہ کوئی لیول شاول نہیں ہے that's why ہم نے اس کو چیز کو دیکھا اور اس چیز کو دیکھا مرکیٹ کی جو پیچھے مرکیٹ میں ہوا اس کو دیکھا تو اس لیے جو ہے لیول کو دیکھ کے ہم نے یہاں پہ پر لیول ہے کہ کوئی لیول نہیں ہے تو دیفنیٹل یہ فیل ہوگا ٹھیک ہے ان دونوں کنفرمیشن کے بعد ایک کنفرمیشن تھی ہماری اس چیز کی اور ایک پیچھے مرکیٹ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ہم یہ trade win کر چکے ہیں ٹھیک ہے بھائی لوگو سمجھ آئیے آپ کو تو اس طرح اپنے جو ہے اپنے جو ہے اپنا دماغ کو کھولنا سمتیم آپ کے پیٹرنز فیل ہوتے ہیں لوگ یہی مولد ہیں کہ ہمارے پیٹرنز فیل ہو گئے ہیں آپ کے پیٹرنز ورک کرتے ہیں ہمارے پیٹرنز ورک کیوں نہیں کرتے دیکھو اب میں نے آپ کو اگینس پیٹرنٹ ٹریڈ مارکی بتائی ہے with the momentum دیکھو with the trend trade ماری اپکی طرف لیکن پیٹرن یہاں پہ فیل ہو گیا ہے کیوں یہاں پہ کوئی لیول نہیں ہے سب سے میں چیز یہاں پہ کوئی لیول نہیں ہے ٹھیک ہے and second thing یہ اسی momentum میں یہاں پہ فیل ہوا ہے تو definitely again یہ فیل ہونا تھا ٹھیک ہے بھائی لوگو تو یہی تھی آج کی ویڈیو یارے ہوپ سوپ کی اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھنا چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں